بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اربانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم آپ کو وہ پلانٹر دکھا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی بجائی کرنا بہت بڑا آسان ہے جس سے آپ چنے کی کاشت پلانٹر کے ذریعے سے کاشت کر سکتے ہیں لیبر سے جان چھڑا ہے چاول کی کاشت اس پلانٹر سے آپ کاشت کر سکتے ہیں اور اس کے لعبہ منگی آپ کاشت کر سکتے ہیں اور اس کے لعبہ مکی مکی بھی آپ اسی پلانٹر کے ذریعے سے کاشت کر سکتے ہیں پہلے ہم کھیلیاں نکالتے تھے اور اس کے بعد مکی کے لئے لیبر لگاتے تھے تو اب آپ کی جان چھوٹ گئی آپ ایک ہی پلانٹر لیں اور اس سے چار پانچ قسم کی بلکہ چار پانچ قسم کی کیا تمام فصلات کے لئے اس میں کچھ گراریاں دی گئی ہیں ڈائیاں دی گئی ہیں آپ اس کو تسلی سے چیک کریں جو بھی فصل آپ نے لگانی ہو وہی گراری وہی ڈائی اس میں ڈالیں اور اس کو آپ کاشت کر سکتے ہیں تو آپ اس کو تسلی سے آسانی سے ایسا ایسا ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا آپ اس کے بیڈ کتنا بنانا ہے کس صاحب سے بنانا ہے اور کس ٹریکٹر کے ذریعے سے آپ اس کو لگا یہ اہم شریف والے ہیں کروڑ پکا والے تو انہوں نے یہ بہت بڑا زبردست قسم کے یہ پلانٹر بنائے ہیں اور آپ کے لئے وہ بھیج رہے ہیں تاکہ ان تک یہ پہنچ سکے اس کے اوپر ہی ان کا نا نمبر دیا ہوا ہے ان سے رابطہ کر لیں اس کے علاوہ بھی بہت قسم کے وہ پلانٹر بنا رہے ہیں میں ایک ایک ان کا جو ہے یہ پروڈیکٹ یا ایک ایک مشینری یا ایک ایک علات وہ سب کی میں آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کرتا ہوں جس قسم کی آپ نے چاہیے جس قسم کو آپ کو چاہیے وہ ان سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی وہاں سے مشینری مل سکتی ہے یہ دیکھیں بیتالی انچ 18 انچ 18 ہر طرح کا اس میں فرو ہے ہر طرح کے اس میں پانی گزارنے کی جگہ ہے تو یہ دیکھیں کس طریقے سے تمام قسم کے بیج کس طریقے سے یہ گراریوں کے اوپر جاتے ہیں اور ایک ایک دو دو دانے جو آپ نے جتنے چاہیں اس طریقے سے گزار سکتے ہیں دو دانے لگانے ہیں تین دانے لگانے ہیں چار دانے لگانے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس قسم کی اس میں گراری فٹ کریں تو یہ اس کے ساتھ آپ کو گراریوں کے سیٹ مکمل طور پر دیے جائیں گے اس کی مکمل ملومات حاصل کرنے کے لیے اس کی اوپر نمبر ہے یہ کھڑا ہے ایم شریف اینڈ سنز والوں کا ان سے فون کریں رابطہ کر لیں اور اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے ذریعالات جدیز قسم کے ذریعالات اب پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے اور یہ تمام قسم کے ذریعالات ان سے لے سکیں گے وسلام دعاوں میں یاد رکھیں آہ اس کے علاوہ یہ تسلی سے دیکھیں میں آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ کس قسم کے دو دو دانے ایک ایک دانہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم کس قسم کے یہ اتنا دانے موٹے ہیں چھوٹے ہیں تو وہ کیسے ہوگا تو آپ اس کو پہلے حصے تسلی کر لیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ اس قسم سے ایک ایک دو دو دانے لے کر ڈریلک کی نالی میں پھینک دیتے ہیں وہ زمین پر آپ بیڈ ساتھ بناتے جائیں گے زمین تیار کریں اس کے ساتھ ساتھ بیڈ بھی بنائیں بیڈ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا لیبر سے جان چھوٹ جائے گی تو آپ کو اس کے معاملے میں بہت بڑا فیدہ ہوگا تو اس کے علاوہ ان کی بہت ساری اور ساری ہیں پروڈیکٹ وہ میں آپ کو مطارف کراؤں گا ایک ایک کر کے تو ان کو بھی دیکھیں یہ پہلے دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں کیسے یہ جا رہا ہے آپ کو دھان کی جو کاشتیں وہ بھی کھیلیوں پر ہونے شروع ہوگی ہے دھان کی کاشتیں آپ جو دھان کی کاشتیں یا کوئی بھی فصل کھیلیوں پر شروع کریں گے اس پر لگائیں گے اس کی عوث پیداوار زیادہ ہوگی اور اس کی جڑی بوٹیاں کم ہوں گی اس میں اور کھادیں کم ہوں گی یہ تھی تھوڑی سی معلومات و السلام دعاوں میں یاد رکھنا مذہرمین چکو کا